اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج اس ٹاپک میں میں بات کروں گا وہ بخوبی سب لوگ اس سے آگاہ ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں اس پہ توجہ شاید اتنی نہیں دے رہے آج جب میں یہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے اسلام آباد میں اس بیماری کے جو کیسز جو ایک آرٹیکل میں آئی ہیں تو سرپرائز ہے اس ویری شوکنگ میں اچھ آئی وی پہ آج بات کروں گا تھوڑا سا میں جنرلی بتا دوں کہ میں نے کبھی اپنی جو ہےنا ویڈیو میں کوئی سنزیشنل یا ہائپ کریئٹ نہیں کی کسی بھی کنٹینٹ پہ آبیسلی وہ میڈیکل کنٹینٹ ہوتا ہے لیکن اچھ آئی وی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں عام لوگ پبلک میں اس کے بارے میں پتا ہے اچھ آئی وی ایڈز مختلف جو ہےنا نیشنل نیوز پہ ایوین پرائیویٹ کبھی کبھار ایسے جو ہےنا ایڈز ایڈوٹائزمنٹ بھی آتی رہتی ہے اس کی پریونشن کے لیے یا اس کی کیا علامات ہیں میں یہ بتانے سے پہلے چلے یہ میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں پہلے بھی لارکانہ میں تقریباً ایک ہزار بچے جو ہےنا اس سے اس پہ ہوئے تھے یہ کوئی میں اچھ آئی وی پہ نہیں بات کرنا چاہتا یا ایڈز پہ میں ایک اس ای سوسائیٹی جو مجھے لگا کہ ایک اچھی سی ویڈیو بناوں جس کو میکسیمم لوگ دیکھیں کیونکہ پاکستان میں پرائیٹی تو کن چیزوں پہ ہے لیکن ہمارے ہیل سیکٹر میں یا پاکستان کی لیبل پہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور جو اس وقت الارمنگ سیچویشن ہے یا ہوگی شاید اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کافی زیادہ ملک جو کسی زمانے میں ایڈز کے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا کرتے تھے وہاں پہ تو شاید یہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے یا ہوگی لیکن اگر کہ آپ پاکستان کا دیکھیں اسلام آباد یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایڈز کے نمبر آف 519 519 افراد ہیں جو اسلام آباد میں ٹیسٹڈ پوزیٹیو ہوئے ہیں ایڈ شائی وی اب تھوڑا سا بتا دوں ایڈ شائی وی ایک وائرس ہے جس کو ایڈز جو ہے وہ ایک منفیسٹیشن ہوتی ہے وائرس کا نام ہے ایڈ شائی وی یہ جب وائرس آتا ہے یہ اس کی الگ علاماتیں ہیں کہ وہ ایکیوٹ فیس میں اس کی کیا ہوتی ہیں پھر کبھی کبھی نہیں پتا چلے تو سالوں تک اندر ہی رہتا ہے لوگ آپ کو صرف ڈائریا ہوگا آپ کو نمونیا ہوگا مختلف انفیکشنز ہوں گے ڈائریا وے کلاس تو وہ جب چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم ایڈز کہتے ہیں چلیں اس پہ الگ ویڈیو میں بڑھاؤں گا لیکن 519 پیپل ہف تیسٹڈ پوزیٹیو فر ایڈیوی ان اسلام آباد دورنگ دلالس ٹین منٹس اب اس میں جو میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ پاکستانی پیرنٹس وہ پاکستانی سٹوڈنٹس جو پرٹیکللی اپنے چائلڈھوٹ سے اڈرٹ لائف میں آتے ہیں اس ویڈیو میں شاید ایسا کنٹینٹ ہو جو آپ کو اچھا نہ لگی لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کوئی سنزیشنل ہائپ یا کوئی سیکس بیس نہیں ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ ہزاروں لوگ وہ ہزاروں پیرنٹس وہ ہزاروں طلبہ جو چائلڈ کے فیض سے ایڈولیسنٹ میل یا فی میل جب پیوبرٹی کراس کرتے ہیں تو ان کی باڈی میں ڈیفرنٹ چینجز آتے ہیں باڈی کی ریکائرمنٹ ہے تو پہلے بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم اسکول لیول پر اس چیز کو ڈسکس کریں پر میرے خیال سے جو یہ میں نے آرٹیکل دیکھا ہے جو آج اگر یہ اسلام آباد ہمارے کیپیٹل جو ہائیلی ڈیولپٹ ہے اور وہاں پہ بہت ہائی کلاس جو رہتی ہے تو یہ جو نمبر ہے اس میں وہی ایلیٹ رچ اچھی خاصی فیملیز کے جو لوگ ہیں وہ آئیڈنٹیفائے ہوئے ہیں مینسس میں جو میجورٹی ہیں وہ جو ہیں جو میلز افیکٹڈ ہوئے ہیں اس میں ان میلز کا جو کانٹیک تھا میلٹ میل اس کو ہم ایم ایس اہم کہتے ہیں مین ہیونگ سیکس ویڈ دی مین ہم سمپل آپ ہومو سیکشوال کہیں اور یہ ہومو سیکشوالٹی جو پاکستان میں پری ڈومیننٹلی میلز میں ہے وہ تو پورے پاکستان میں پریولنٹ ہے ایک ہائیلی جو ہے نا کنڈیمڈ میں کہوں کہ اس جو بہیویر میں ہمارے اسکورٹس یونیورسٹیز باقی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اس جو ہے نا اس مسئلے کو شاید کسی نے اتنا نہیں اٹھایا کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اس کو پریوینٹ کرنا چاہیے یونیورسٹیز اسکورٹس میں اس کے بارے میں لیکچرز ہوں اب اگر دیکھیں کہ گاؤں میں لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں اور ایک اسلام آباد میں اچھے خاصے بہل افلینٹ سوسائیٹی میں لوگ پھر اس طرح سے کرتے ہیں جب یہ ایچ ایوی ڈائیگنوز بھی ایٹیز میں ہوا تھا یو ایس میں تو وہ میلز تھے جو ہومو سیکشولز تھے تو وہ ریپیٹیٹلی ان کو چیزٹ انفیکشنز ہو رہے تھے یا ٹپیکل انفیکشنز ہو رہے تھے تو دین انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بیماری ہے جو صرف ہومو سیکشولز میں ہو رہی ہے مین ٹو مین یہ بھی میں بتا دوں فور میڈیکل پرپزز یا لوگوں میں کہ سب سے زیادہ انسیڈنس یا چانسز وہ ہوتے ہیں جو میل ٹو میل ہوں میل ٹو ویمن بھی ہوتا ہے ویمن ٹو میل بھی ہوتا ہے لیکن اس کی چانسز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو اس میں جو یہ پانسو لوگ ہیں پانسو بیس تقریبا جو لوگ ہیں ان میں مچورٹی وہی میل ٹو میل ایم ایس ایم سیکنڈ نمبر پہ جو ہیں یا یہ کہیں کہ مطلب کچھ ایسے ہیں جو ٹرانس جنڈر سیکنڈ کیٹیگری ہے ٹرانس جنڈر اگین اس پہ تو ابھی کوئی مووی بھی آنے والی ہے پاکستان میں ان کے ساتھ لیکن ان کو سوسائٹی میں اس طرح سے ان کو کر دیا ہے کہ وہ ایک سیمبل کے طور پہ اور آبیسلی وہ خود بھی یوز ہوتے ہیں یا ان سے یوز یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں تو سیکنڈ پہ ٹرانس جنڈر آئیسولیٹڈ وومن بہت ریئر تھی اس میں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کی فگر ہے اگر یہ کراچی ہمارے ہاں سندھ میں لڑکانہ میں ہوا تھا فیصل آباد لاہور لاہور کے بہت سارے جو ہیں آپ سمجھے کہ جہاں پہ ہائی ڈینسٹی پاپولیشن ہے اگر وہاں پہ کریں تو میں اگر اگر کوئی جھوٹ بولوں یا اسے ایمی نمبر دوں تو میں تو سمجھوں کہ لاکھوں پیشنٹس ہیں لاکھوں نہیں تو ہزاروں پیشنٹس ہیں جو انڈائیگنوزڈ ہیں اور ایک انڈائیگنوزڈ اگر کسی ہسپنٹ کو ہو تو پھر اس کی وائیف کو ہوگی پھر اگر کہ کوئی ہیلتھ کیئر ورکر ہے تو پھر آپ کے مریضوں کو ہو سکتی ہے یا ایون ہیلتھ کے جو ہیں ہاسپیٹرز میں وہ انڈائیگنوزڈ کیسز آئیں گے اس سے ڈاکٹرز پیرہ میڈکس ان کو چانسز ہوتے ہیں وہ ہی انڈائیگنوز کسی کی انڈوسکوپی ہوئی تو پھر وہ اس کو جس جس کو لگے گا تو ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں پھر ان میں ہیپٹائیٹس بی اور سی تو کہنے کی بات ہے کہ ایک ڈزاسٹر سا ہونے والا ہے اگر کہ اس چیز کو روکا نہ چاہے روکنے کے بہت سارے ہیں سمپلی اب میں اس میں پھر وہ شادی کا کانسیپ یا اس کو بھی چھوڑ کے اگین اسٹریٹیجیز جو بھی ہوں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں اس کو دیکھیں اس پہ تنبیہ کریں اس پہ اپنے بچوں کو وہ بچے اب شاید پندرہ سال کے ہوں نیولی اڈلٹ ہوئے ہوں یا وہ پچی سال کے ہوں جو پچی سال کے ہیں وہ تو اڈلٹ ہیں وہ اپنے رائٹ اور رانگ ڈیسیجنز کر سکتے ہیں میں اس میں کوئی پروموڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ حکیم حضرات یا کچھ جو ہے نسو کال ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ آپ میل ٹو میل نہ کریں بہتر ہے آپ ویمن کے پاس چلے جائیں مطلب جو بھی کریں وہ ہمارے ہاں پاکستان میں اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے حالانکہ میں میڈیکل حساب سے بات کرتا ہوں جو ایویڈس بیس میڈیکل میں میں اس میں ریلیجیس چیزیں ایڈ نہیں کرتا کہ میسٹر بیشن کرنے سے آپ ختم ہو جائیں گے پھر آپ بانچ پنا جاتا ہے اور یہ وہ آتا ہے تو بھی ہونسلی میسٹر بیشن تو اس کو وہ پریوینٹ کرنے کے لیے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بھلے کسی لڑکی کے ساتھ کر لیں یا آپ جو بھی کر لیں لیکن آپ ہاتھ نہ لگائیں جو وہ حکیم ہیں یا جو وہ پاکستان میں یوٹیوب پہ ہے یا لوکلی وہ اتنے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں خیر اس پہ میں الگ بناوں گا تو ہمارے ہاں پاکستان میں میں نے ایک دیکھا تھا کہ وہ پاپولیشن بیسٹ میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوئی تو اس میں لکھا تھا کہ کنڈومز کی جو ہنہ اویلیبلیٹی پاکستان میں نہیں ہے آبیسلی اب کوئی جو ہنہ مولوی حضرات اپنے جو ہنہ مسجدوں میں نہیں اس چیز سے جو ہنہ اوائیڈ کرتے ہیں مسجدوں میں ہوتا ہے مدرسوں میں یہ چیز ہوتی ہے یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں جب جونئر جو بچے آتے ہیں جو یونیورسٹیز میں پھر ان کے جو سینئر طلبہ ہوتے ہیں جو مطلب فائنل یئر والے اب میں میڈیکل کی بتاتا ہوں کہ فورت یئر فائنل یئر والے ہوتے ہیں اب آرمی میں جو آرمی میڈیکل اسکولز ہوتے ہیں تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ ابیوس کرتے ہیں بچوں کو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اب نئے جاتے ہیں پھر ان کو ابیوس کرتے ہیں پھر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ یا تو ٹریپ ہو جاتے ہیں کہیں کہیں کسی کو سائکولوجیکل ہوتے ہیں کہیں پہ آپ پیسوں کی وجہ سے یہ کرتے ہیں مختلف آپ کو نہ ایک بچوں کو آپ وہ ڈیوائسز لے کے دیتے ہیں مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں ٹریپ کرنے کے لیے بچوں کو میلز کو یا فی میلز کو ٹریپ کرنے کے لیے تو یہ چیز ہے کہ اس چیز کو روکنا چاہیے جتنا ہونا چاہیے روکیں لیکن آبیسلی یہ چیز کوئی رکے گی اتنی جلدی نہیں کنڈوم اگر آپ کو کرنا ہے تو جتنا ہو سکے اس چیزوں کو یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے پیرنٹس کا سٹوڈنٹس کا آپ کے ٹیچرز کا اگر اگر ویسے نہیں تو یہ ایچ آئی وی ہیپٹائیٹس بی اور سی سی کا تو دیکھیں پورا پاکستان ہیپٹائیٹس سی میں ہے کیونکہ ایک چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے وہی ہیپٹائیٹس بی زیادہ ہوتا ہے اسے لیکن سی بھی ہو سکتا ہے اگر کہ آپ نے وائف کو دیا وائف سے پھر بچی ہوں گے آپ کے وہ بچوں میں جوہے نہ ٹرانسمیشن ہوگی اگر کوئی آپ جوہے نہ باڈی فلوٹس ہیں یا بلڈ پراؤڈکٹس ہیں اس کے ذریعے سے ہوتی ہے تو وہ جو چیزیں باڈی فلوٹس کے ذریعے یہ ہوتی ہے ایچ آئی وی اور ایڈس ٹرانسمیشن تو اس لیے میرا یہ ایک فرض تھا اور آپ کا بھی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں جتنا ہو میکزیمم آپ اس کو شیئر کریں سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں ہمیں ابھی بھی مسئلہ ہے کہ ہم گھر میں ڈسکس نہیں کر سکتے یا اس کورس میں لیکن میرے خیال سے اگر یہ کہیں کہ ایچ آئی وی کا ایک سبجیکٹ ایڈ کر دیں میٹرک انٹر لیبل پہ ہیپٹائیٹس بی اور سی اور ایچ آئی وی کا شاید اس میں کافی لوگ پڑھ کے مطلب اگر کہ ہزاروں میں سے مطلب پڑھ کے کافی لوگ اس میں اویر ہوں تو میرے خیال سے اس آلسوہ سکسیس باقی آپ انڈیویجولی کسی کو روک نہیں سکتے ہر انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے شاید جو پبلک میں لوگ رہتے ہیں ان کو اتنی اویرنس نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے بارے میں میں ریپیٹرلی کہتا ہوں کہ میل ٹو میل بہیویر is one of the illegal بہیویر ہمارے اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سوسائیٹی کا کولیپس ہے لیکن اگر کہ میڈیکل بیس پہ آپ دیکھیں تو I can't have words کہ میں بتاؤں کہ آپ اس طرح سے کیسے بہیویر ہوتے ہیں لوگوں کے تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ہی دیکھیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن کو ہو گئی جو افیکٹڈ ہوتے ہیں پھر ہماری سوسائیٹی میں بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کا ڈپریشن پھر سوسائیٹ اٹیمٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہو اور اگر آپ اپنے شادی کریں اور نہ بتائیں تو it's a crime again تو میرے خیال سے ایک لاز بننے چاہیے کہ جو شادی مطلب شادی سے پہلے ہیپٹائیٹس بی سی ایچھ آئی وی کو بھی منڈیٹری کرنا چاہیے جیسے شاید تھیلسیمیا کا ہے لیکن I don't know کہ لوگ کرتے ہیں نہیں لیکن میرے خیال سے کہ ابھی ٹائم ہے کہ یہ تینوں ٹیسٹ لازمن ہوں کیونکہ اگر کہ آپ چوہے نا کسی ایک کو ہو تو آپ دوسرے کو دیں گے آپ کو پتہ ہو اور پھر بھی آپ شادی کریں تو it's a crime it's a crime تو I hope اس کو شیئر کریں میری ویڈیو بھی سے کوئی شیئر نہیں کرتا لیکن بس just for information صدقہ جاریہ ہے جتنی شیئر کریں لوگ سنیں اس کو اس پہ عمل کریں اور یہ ایک وارننگ ہے تھوڑی سی ایک وارننگ ہے society کے لیے ورنہ آگے چل کے حالات بہت خراب ہوں گے بہت خراب ہوں گے thank you take care